السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج کی شب بارہ ربیو نور کی شب ہے جس میں آقائر احمد دونوں عالم کے مالک و مقتار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے شائر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک شیر کہہ کر پوری دنیا میں ہلچل مچا دی کہ نشار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اول انڈیا سنی جمعیت الاسلام درگہ حضرت معصوم شاہ پٹی مدرسہ اہل سنت آئیشہ للبنات معصوم یتن خانہ کی جانب سے آپ تمامی امت مسلمہ بالکصوص جس میں آمد رسول پر خوشیاں منانے والے تمام وہ عاشقان کو مبارک بات پیش کی جاتی ہے اور اپیل ہے کہ جہشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام گناہوں سے توبہ کر کر حضور آقا نامدار کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرے مالے گاؤ شہر جہاں پر اول انڈیا سنی جمعیت العلماء کے زیر اعتمام ایک سو تین سالہ جلوس عید ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز اتوار صبح ساڑھے آٹھ بجے دار علوم اہل سنت ہنفیہ سنیہ سے نکلے گا اول انڈیا سنی جمعیت علیہ وسلم کی جانب سے اس جلوس کی اول دن سے ہمایت ہے اور آج بھی اس جلوس کے تعلق سے اس تنظیم کے تعلق سے ہم امایت پیش کرتے ہیں ڈلو جان سے اس جلوس کے لیے ہم ہماری جانب سے ہمارے صدر اور آقین کی جانب سے درگاہ وزرط محصوم شاکتی کی جانب سے اس جلوس مبارکہ میں امایت پیش کرتے ہوئے اس میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں شرکت کی اپیل اس انداز میں کہ اس جلوس میں آشکان رسول سے گزارش ہے کہ ہم نعمان کے ساتھ ڈپارمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے تنظیم کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے جلوس سید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتتام تک گزارے اور پچھلے 102 سال روایت کو اتنی اچھی تھے برقرار رکھے کہ حکومت ہند جلوس سید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اچھا تاثر لے اسی طرح تمام سنی تنظیموں کے عراقین وہ جملہ ذمہ داران سے گزارش ہے کہ کل شہر مالے گاؤں میں جلوس سید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جلوس کو کامیاب بنائے اور تمام ہی دوست و احباب سے گزارش ہے کہ جلوس میں امن و سانتی کے ساتھ ڈپارمنٹ کا تنظیم کے عراقین کا ساتھ دیتے ہوئے جلوس کو کامیاب بنائے کامیاب بنائے کامیاب بنائے